یہ ایک فرنچ فلم میں ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک بڑھا آدمی جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا انٹریوی لینے کے لیے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ایک ہوتل میں آتی ہے دونوں بیٹھتے ہیں مатьсяگ ایک جرنلسٹ ہوتا ہے اور اس کا کام جرنلسٹ کا ہوتا ہے لڑکی اس کا انٹریوی لینے کے لیے جب ہوتل میں آتی ہے تو دونوں میں کافی باتیں ہوتی ہیں لڑکی اپنے بارے میں مگے کو بتاتی ہے لڑکی کا نام انجلا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کا انٹریو لینے کے لیے آئی ہے اس کی بڑی بہن جو ہیروین ہوتی ہے اس کی وہ چھوٹی بہن ہوتی ہے اسی سے وہ ایڈرس لے کے مگے سے ملنے آئی تھی اور مگے اس سے کافی انٹریس بری باتوں میں بات کرتا ہے اور اس کو کئی چیزیں دکھاتا ہے اس کے بعد مگے ایک چابی نکالتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ یہ چابی فلیٹ کی ہے جو اس کے دوست نے دی ہے اور اس چابی کو لے کے ہم اس فلیٹ میں چلیں گے اور وہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے بیچ جو باتیں ہو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ بہت ہی سیکریٹ ہو یہ کہتے ہوئے مگے انجلا کو اپنے فلیٹ میں جاننے کے لیے تیار کرتا ہے اور مگے اور انجلا بھی اس بات سے مان جاتی ہے مگے اس کو بتاتا ہے کہ جنرلسٹ کے کورس اور لکھنے کی کلہ کیسی ہوتی ہے اور دیورنگ ڈس پیرٹ وہ ہوتل میں کھانا بھی کھاتے ہیں اور کوکاکولا پیتے ہیں اس کے علاوہ مگے کو ایک شاک سگریٹ پینے کا بھی ہوتا ہے جسے وہ جیدہ تر دنوں میں یوز کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ہوتل کا بل دیتے ہیں جس کا پیمنٹ مگے کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کو تھینکیو بولتے ہیں ہوتل کی کرمچاری کو اور مگے انجلا سے کہتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے اور وہے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتا ہے اس کے بعد مگے اور انجلا دونوں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انجلا چونکہ مگے کا انٹریو لینا چاہتی تھی اس لیے وہے بھی کافی انٹریسٹ بھری باتیں مگے سے کرتی ہے اور مگے اپنی باتوں سے انجلا کو امپریس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کے بعد مگے دیکھتا ہے کہ انجلا اپنا چشمہ پہن لیتی ہے اور وہ جو فلیٹ کی چابی تھی جو اس کے دوست نے دی تھی مگے اس کو لے کر اور لڑکی انجلا کو لے کر اس سونسان فلیٹ میں دونوں اکیلے آ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد مگے شراب کی دو گلاس لے کے آتا ہے اور دونوں میں شراب ڈال دیتا ہے تھوڑی شراب وہے لڑکی انجلا کو دیتا ہے اور تھوڑی شراب خود پیتا ہے اس کے بعد وہے بتاتا ہے کہ اسے پینٹنگ سے بہت ہی پیار ہے اور وہے پینٹنگ کو بہت ہی اچھی طریقے سے لائک کرتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر انجلا کافی امپریس ہوتی ہے اور مگے بھی ان باتوں کو لے کر دونوں میں دوریاں جو تھی وہ تھوڑی نزدیکیوں میں آنے لگتی ہے دونوں اکیلے ہوتے ہیں اس لئے یہ بات کسی اور کو سنائی نہیں دیتی ہے اور دونوں ایک دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہیں دونوں کے چشمہ لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد مگے انجلا کے گالوں پہ ہاتھ فیرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر اندر کی طرف جاتا ہے اور مگے اس کو بتاتا ہے کی کچھ مجھے جو چاہیے وہ تم دے سکتی ہو کیا اس کے بعد مگے بوٹل لے کر پلنگ پر بیٹھ جاتا ہے اور انجلا کو ادھر بلاتا ہے انجلا اس کو دیکھتی رہتی ہے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اس بڑے کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد مگے ایک شراب کی سپ پی کر واپس رکھ دیتا ہے اور وہ انجلا کو کہتا ہے کہ تم اپنے کپڑے اتار کر آؤ ایک بار تو انجلا چلی جاتی ہے لیکن وہ سوستی ہے کہ یدی میں چلی جاؤں گی تو اس کا انٹریویو نہیں لے پاؤں گی اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے شاور لینے کے لیے باتھروم میں چلی جاتی ہے لیکن باتھروم کی کندی کا لوگ اندر سے خراب ہوتا ہے اور اسی دوران مگے بھی باتھروم میں آ جاتا ہے اور مگے باہر سے کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی کو بلانے کی تاکہ کوئی آ کر باتھروم کا دروازہ کھول دے لیکن مگے کو یہاں پر آ کر بڑا ہی آنند آتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دروازہ کھولے اس کے بعد مگے کافی مگے انجلا کو کافی دیکھتا رہتا ہے دونوں کے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں انجلا کھڑکی سے باہر کافی کوشش کرتی ہے کہ کوئی آ کر ان کے اس باتھروم کو کھول دے لیکن مگے چاہتا ہے کہ انجلا ابھی باتھروم سے باہر نہ جائے کیونکہ مگے کے من میں یہ لالچ ہوتا ہے کہ وہ انجلا کے ساتھ کوئی غلط کام شروع کرے لیکن انجلا کسی بھی طریقے کے غلط کام کے لیے مگے کو موقع نہیں دیتی ہے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنا سمیں بتاتے ہیں مگے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنا جیون سٹارٹ کیا تھا اور دونوں باتھروم میں مگے تولیہ لپیٹ کر وہاں پر کھڑی رہتی ہے اور جو جرنیلیسٹ ہوتا ہے وہ بہار سے اپنے دوست کو بھلا لیتا ہے ایک اس کا دوست آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور دونوں کو آپتی جنہ کا بہستہ میں دیکھ لیتا ہے اس کے بعد انجلا شرما کر وہاں سے بہار نکل جاتی ہے اور مگے بھی بہار آ جاتا ہے اس کے بعد انجلا اپنے کپڑے پہن لیتی ہے اور مگے بھی اپنے کپڑے پہن لیتا ہے انجلا شرما کر جلدی سے بہار کی اور جاتی ہے اور اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور مگے کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے اسے سپنا سمجھ کر بھول جانا اس کا دوست مگے کا دوست اور مگے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کا دوست سمجھ جاتا ہے کہ مگے نے انجلا کے ساتھ کیا کیا ہے پھر دونوں ہی آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں سے اپنے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر اس کا دوست پینٹنگ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کا چشمہ جو کی لڑکی کا ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتی ہے تو مگے کہتا ہے اس کو وہیں رکھ تو اب یہ ہے کسی کام کا نہیں ہے چشمہ کو دیکھ کر اس کا دوست اس کے نمبر دیکھنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے وہ کس نمبر کا ہے دونوں چشمہ کو دیکھنے کے بعد مگے بھی اپنے دوست کی اور سے باتیں کرتا ہے اور دونوں آپس میں انجنا کی باتیں کرتے ہیں اور پوری باتیں بتانے کے بعد اس کا دوست باہر چلا جاتا ہے اور پلنگ پر بیٹھ جاتا ہے اس طریقے سے یہ سٹوری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ایک بڑے آدمی کے دوارہ جب موقع ملتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے کام میں چوکتا نہیں ہے اور اس لالچ میں وہ جو لڑکی اس کا انٹریوی لینے آتی ہے اسی کے ساتھ وہ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کی ایک جرنیلسٹ کو شوبہ نہیں دیتا ہے اور اس پرکار سے اس فلم کے کچھ فوٹوگراف جو اس دیکھنے لگتا ہے اور لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ بھی اس گھٹنا کو بھلانا چاہتی ہے جو اس کے ساتھ باتروم میں ہوئی اور وہ اپتی جنک آدھمی کے ساتھ رہی لیکن اس نے کسی بھی طریقے کا کوئی غلط کام اس بڑھے آدھمی کے ساتھ نہیں کیا اور اس طریقے سے اس فلم کا انت ہو جاتا ہے جو کافی ہی رومانچک ہوتا ہے اور فلم سماپت ہو جاتی ہے